یہ پتھر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کیونکہ یہ کسی بڑے دھنوان یا کسی چور کے پاس ہی ہو سکتا ہے یہ مجھے میرے آچارے نے دیا ہے تم اس کا مولے بتا؟ برامن دیوتا میں تو ایک معمولی جوہری ہوں شاید بڑے بڑے جوہری بھی اس کا صحیح مولے نہیں آتھ پائیں گے جتنا میں نے اپنے باپ داداؤں سے سیکھا ہے اس کے آدھار پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک درلب رتن ہے ضرور کسی سمرات نے گروہ دکشنا میں تمہارے آچارے کو یہ رتن دیا ہوگا اس گاؤں میں تو کیا رازدھانی میں بھی مشکل سے کوئی اس کا مولے دے پائے گا یا خرید پائے گا جوہری اسے بہ مولے بتا رہا تھا اور دوسروں کے لئے یہ پتھر آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ مولے وان ہے مجھے اسے دوسروں کے پاس بیچنے کے لئے کیوں بھیجا آچارے تاکہ تم اوم کا مولے جان سکو جیسے اس پتھر کا مولے ہر کوئی نہیں جان سکا یعنی اس کا مولے گپت ہے ہر کوئی اس سے نہیں آگ سکتا کیول پارکھی آنکھیں ہی پہچان سکیں کہ یہاں پتھر نہیں رتن ہے اسی طرح اوم بھی ایک رتن ہے جس کا مولے گپت ہے جو نتی اوم جاپ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا مولے اس کا رہسے نہیں جان پاتے جو نتی اوم جاپ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا مولے اس کا رہسے نہیں جانتے یہاں کیسے سمبھو ہے سوطردھار ہے نا مزیدار بات شاید اسی لئے اوم کا مہتو سمجھانے کے لئے پرانکاروں نے ایک عدبھوت کتھا کی رچنا کی بھارتیے پورانک پرمپراؤں کے جانے پہچانے پاتر اور کتھا اوم کے ارث کی پرنامم پراجاپتی مجھے آپ سے ایک پرشن پوچھنا ہے احسنے دreh �ینے ساز تو لے لو پوچھو کیا پوچھنا ہے سب ہی کہتے ہیں کہ پراجاپتی کے پاس سارے پرشنوں کا اتتار ہے کیا آپ کے پاس ہیں تمہارا پرشن کیا ہے اومکارتھ کیا ہے یہیٰ اللہ تکیسا پرشن ہے رچنہ کار نے سویم کو اپنی رچنہ کے حوالے کر دیا پر اس سے دیووں میں ہڑکمپ مچ گیا سریشتی میں رچنہ تھم گئی کشن بھر میں پھولوں نے کھلنا بند کر دیا پیڑوں نے پھل دینا بند کر دیا پریشان دیووں نے سریشتی کے سنگھارک شنکر سے گوہار لگائی اور دیوتاؤں کی پرارتھنا پر آشتو شیو نے کارتیکیہ سے پوچھا کارتیکیہ تم نے پرجاپرتی کو بندی کیوں بنا رکھا ہے جن کے پاس سبھی پرشنوں کا اتطر ہونا چاہیے ان کے پاس میرے پرشن کا اتطر نہیں ہے بندی میں نے نہیں انہوں نے سویم کو بنایا ہے کیا جسے اوم کارتھ نہیں پتا وہ اجیان کے اندھکار کا سویم بندی نہیں کیا تمہیں اوم کارتھ پتا ہے کارتیکیہ کیا آپ کو اوم کارتھ پتا ہے پتا میں تم سے جاننا چاہوں گا تو اس کے لیے آپ کو مجھے اپنا گروہ سویکار کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا گروہ سویکار کرتا ہوں کہتے ہیں پتر نے پتا کو ان کی گودھ میں بیٹھ کر اوم کارتھ بتایا دیوتاوں کے سینہ پتی کارتیکیہ نے بھگوان آشتوش کو اوم کا جو ارث بتایا ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اوم ایک اکچھر ہے ایک شبد ہے یا دھنی یا ناد بھی ہے اوم میں تین دھنیاں ہے جنہیں ماترہ کہا جاتا ہے وہ ہیں او او اور م جب او او مل جاتے ہیں تو او بنتا ہے اور جب اس او سے م جڑ جاتا ہے تب اوم بنتا ہے کسی بھی وقتی کی چاہے اس کی ماتری بھاشا کوئی بھی کیوں نہ ہو جب وہ اچارن کے لیے مو کھولتا ہے تو سوابھاویک اکار کی دھونی ہی نکلتی ہے اور جب وہ اوچارن کے انتر مو بند کرتا ہے تب کیول مکار کی دھونی سنائی پڑتی ہے اور جب وہ اوٹوں کو پاس لاکر مو کو آدھا کھلا اور آدھا بند رکھتا ہے تب اوکار کی نیسرگک دھونی سنائی پڑتی ہے یعنی جب مو کھولتے ہیں تو ا مو بند کرتے ہیں تو م اور دونوں کے بیچ اوکی دھونی سنائی دیتی ہے اس لئے ساری بھاشاؤں کی ساری دھونیاں چاہے ویسور ہو یا وینجن وہ سب اوکار کے انترگت ہی آتی ہیں اس لئے اوم وششت ویشوک دھونی ہے اوم ایشور کا پرتیک بھی ہے مانڈو کے اوپنیشد کیانوسار جاگریت اوستھا کا سمگر جاگریت پرپنج اوکار کی پرثم ماترہ ا سے ابھیویکت ہوتا ہے سمست سپنا اوستھا کا پرپنج او ماترہ سے ابھیویکت ہوتا ہے اور شوشتی اوستھا کا پرپنج ماترہ سے ابھیویکت ہوتا ہے سمپوڑ پرپنج ہی ایشور ہے اور جاگریت سپن اور شوشتی ہی سامست پرپنج ہے اور ان تینوں کا پرتیک ا او ماترہ ہے اس لئے اوم ہی ایشور کا اتی ادھوت پرتیک ہے اوکار ایشور کے نرگن سوروب کا پرتیک بھی ہے مانڈک اپنیشت کا گھوش ہے کہ جیسے تینوں اوستھائیں برم یا آتما سے ہی اتپن ہوتی ہیں اور اسی میں بلین ہو جاتی ہیں ویسے ہی تین ماترہوں سے بنا اوم بھی شانتی یا نشب دتا سے اتپن ہوتا ہے اور اسی میں بلین ہو جاتا ہے اس لئے دو اوکار کے اوچارنوں کے انترال کے بیج کی نشب دتا جسے اماترہ کہتے ہیں نرگن برم کا ہی پرتیک ہے اوکار کے اوچارن کے سمیں او ماترہ او ماترہ میں او ماترہ ماترہ میں ویلین اور ماترہ نشب دتا میں ویلین ہو جاتی ہے اسی پرکار اوپاسنا کے سمیں اسی اوکارن کے اوچارن کو آدھار لے سادھک ستھول جاگرت پرپنچ کو سکشم یا مانسک پرپنچ میں اور سکشم پرپنچ کو کارن پرپنچ میں ویلین کرتا ہے آگے اس کا بھی اتکرمن کر وہ کیول شانت نرگن شانتم شیوام ادویتم آتما میں ہی ستھر ہو جاتا ہے یہی اوکار اوپاسنا کی چرم سیما ہے یعنی اوپ وہاں سب ابھیویکت کرتا ہے جو کچھ اسٹیتوں میں ہے اور جو سموچے اسٹیتوں کا مول ہے اور جو سب سے پرے ہیں وہاں بھی اوپ کو پرنوں بھی کہتے ہیں یعنی وہاں جس کے دوارا ایشور کی ستھولتی کی جاتی ہے سوطردھار اوپ کا دارشنی کرتوں میں سمجھ گئی پر بہت سے منتروں اور پراثناؤں میں پرارم میں اوپ کیوں کہا جاتا ہے جیسے اوپ نمہ شیوائے اوپ نمو نارائن اوپ نمو بھگوٹے واسودیوائے اتیادی نٹی ایسا کہا جاتا ہے کہ ایشور نے سنسار کی رچنا اوپ اور اتھ کا اچھارن کرنے کے پششات آرمب کی تھی اسی لیے ایسی مانتہ ہے کہ کسی بھی کٹھین کارے کو آرمب کرنے کے پہلے اوپ کے اچھارن کی دھونی شب ہوتی ہے اسی لیے بہت سے منتر اور ویدک پرارتھنائیں اوپ سے ہی آرمب ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں دینک جیون میں ابھیوادن کے لیے بھی اوپ کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے ہری اوپ تو نٹی اس پرکار اوپ سب کچھ ویکت کرتا ہے جیون کا لکش اور اس لکش تک پہنچنے کا سادھن جگت اور اس کا ادھیشتھان روپ ستھی تو پھر پرجاپتی کا کیا ہوا سکت دھار انہیں تو چھوٹنا ہی تھا نٹی پر ان کے بندی ہونے کے کارن دیوتاؤں اور منوشیوں نے اوپ کا گلہارت جانا اوپ کار دھنوش ہے جیواتما بان ہے اور اکشر برمہ اس کا لکش کہا گیا ہے بڑی سابدھانی سے اس لکش کا وید کرنا چاہیے اور لکش وید کے بعد بان کے سمان لکش کے ساتھ ایک ہو جانا چاہیے یسیف رسادہ دھوامند لاتھا پرسوتا گمگو پانشتھ رشنگا سمارپیا ہو گرو چنمی آیا بویاترا سنہ سشد سvarوپا بویاترا سنہ سشد سvarوپا بویاترا سنہ سشد سvarوپا